اللہ حول و اللہ قوة اللہ باللہ العلی العظیم نعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والسلات والسلام علی رسول اللہ وعلی آلی اللہ واللانت الدائمت علی آدائم آدائی اللہ من الآن إلى یوم القائل علام آباد برادران اسلام میں سید حاشم مصوی امام جمعہ شاعر کوئٹہ اہل تشعیو کا آپ سے مخاطب ہوں ضروری تھی کہ میں کچھ جلدی آپ کے خدمت میں کچھ حقائق پیش کرتا لیکن گو نا گو مصروفیات اور مشکلات اور مسائل کے وجہ سے میں یہ کام نہ کر سکا اب آپ کے خدمت میں حاضر ہوں القدس ریلی جس میں دماکہ ہوا اور اس کے بعد سانحہ پیش آیا اس حوالے سے کچھ حقائق کے خدمت میں پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں ہمارا سلام ہو اسلام کے تمام شہدہ اور بالخصوص یوم القدس کے روزدار اور رظیم شہدہ پر جنہوں نے قبل اول کی آزادی اور مسلمانوں کے اتحاد و اتحا اتفاق کے فروق اور دیگر اسلامی اہداف اور مقاصد کے لیے اپنے جانوں کا نظرانیاں پیش کیا برادران و خہرانی مانی مسلمانوں کا قبل اول کوئی ساٹھ سالوں سے انبیاء اور اسیاء کے قاتل غاسب سہیونی قوم کے قبضے میں ہیں غاسب سہیونی اب تک ہزاروں بے گنام سلمانوں کا خون دنیا کے گوشے گوشے میں بہا چکے ہیں عالمی اقتصاد اور میڈیا پر تسلط جمعنے کے بعد اب سہیونی دنیا پر حکمرانی کے خواب دیکھ رہے ہیں عالم اسلام کے اکثر ممالک پر سہیونی جنڈے پر عمر پیرا غاسب حکمرانوں کا تسلط ہے دنیا کے چپا چپا میں اس ٹرائل اور امریکہ کے ایجنٹ مختلف لبادوں میں یہودی اور امریکی افادات کے لئے سرگرم عمل ہے عالم اسلام بلکہ تمام انسانیت کے خلاف یہود و نصارہ کے ناپاک سادشی حدکنڈوں کو عالم اسلام کے جلیل اور قدر عظیم رحبر نے یعنی حضرت عیداللہ امام خمینی نے سالوں پہلے بامب لیے تھے اور وہ تمام دنیا اور بالخصوص مسلمانوں کو یہودی فتنہ سے آگار کرتے رہے حضرت امام خمینی نے اسرائیل کو کینسر کا پوڑا قرار دیتے ہوئے اسلام کے لئے اور انسانیت کے لئے اس کے وجود کو خطرناک قرار دیا اور اس کے وجود کو عالم اسلام کے قلب میں پیوس خنجر سے تشبیح دی تھی اور عالم اسلام کو اسی جلیل و قدر رحبر نے رمضان و مبارک کے آخری جمعہ یعنی جمعہ ترویدہ کو القدس شریف اور مظلوم فلسطینیوں سے قلبی وابستگی کے طور پر یوم القدس قرار دیا اور دنیا کے تمام مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ اس دن غاسب سہیونیوں اور اس کے سرپرس امریکہ سے اظہار نفرد بیزاری کے لئے جلسہ اور جلوس کا احتمام کرے برادران عزیز رہبر کبیر کے فرمان پر لبے کہتے ہوئے ہر سال جمعہ ترویدہ کو دنیا بر کے لاکھوں مسلمانوں نے پورے دنیا میں یہ جلوس منایا اور غاسب یہودیوں اور اس کے سرپرس امریکہ سے اظہار نفرد و بیداری کی کوئٹہ میں بھی مومنین اول ہی سے امن و امان کے ساتھ یہ جلوس نکالتے رہے کوئی اٹھائیس سال یہ جلوس کوئٹہ میں نکالا گیا ہے لیکن اس مرتبہ جیسا کہ ابتدامی عرض کیا کہ دنیا بر اور بالخصوص وطن عزیز میں پاکستان میں یہودی اور امریکی خود فرختہ ایجنٹ موجود ہے اپنے آقاوں کے اشاروں پر امریکی اور اسرائیلی مفادات کے تحفظ کے لئے سرگرمی عمل ہے امریکی اور اسرائیلی مفادات کے خلاف اٹھنے والی ہر صدا کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں یہ ان کے فرائض منصبی میں شامل ہے اسی لئے سال پہلے سے تشدہ منصوب بندی کے تحت یا ملخص کی ریلی پر دشتگردانہ انداز میں حملہ ہوا جس میں خود فرختہ یہودی آلائیکار نے خودکش حملہ کر کے ستر کے قریب نوجوان بچوں اور بڑوں کو شہید کر دیا تقریباً دو سو پچاس سے دے کر تین سو تک بے گناہ افراد زخمی ہو گئے برادران اسلام جیسا کہ میں نے ارد کیا یہ خطر غارتگری کا صفاکان عمل ایک منظم منصوب بندی کے تحت انجام دیا گیا اور اس کے بعد تسلسل سے رونوہ ہونے والے واقعات میں یہونی سہیونی گناہونے منصوبے کو کھیتیت یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے اور البتہ یہ یاد رہے کہ یہ تمام سازش مقامی انتظامی اور عالمی سہیونت کے مقامی ذر خرید گماشتوں کے ذریعے انجام پا رہا ہے پہلا ثبوت یہ ہے کہ یہودی ذر خرید کے خودکش حملہ کے ساتھ ہی جلوس کے شرکاں پر انداد دند فائرنگ ہو جاتا ہے جس میں بہت سارے ہمارے نوجوان اور بچے اور بزرگ شہید ہو جاتے ہیں اور زخمی ہو جاتے ہیں دوسری نمبر پر دلیل یہ ہے کہ اس اندہوناک ثانے کے بعد ہی میڈیا میں انتظامیوں اور بالخصوص پولیس نے ریلی کے شرکاں پر رٹے رٹائیں انداز میں اسواقی کے ذمہ داری آئیت کر دیتے ہیں پولیس کے ذمہ دار افساران نے تواتر سے یہ کہا کہ ہمیں دیشت کردوں کی موجودگی کی اطلاع تھی لیکن تمام طرح امکانات و سائل کی موجودگی کی باوجود پولیس نے ان دیشت کردوں پر ہاتھ نہیں جالا بلکہ نہایت ہی بولنے انداز میں اپنی مجرمانے غفلت پر پردہ ڈالنے کے لیے ریلی کے منتظمین اور شرکاں کو ذمہ دار قرار دیا یہ وہی بات ہو جاتی ہے کہ عجیب شہر ہے جہاں کتے آزاد اور دندناتے پرتے ہیں لیکن پتروں کو بان کر کے رکھ لیا جاتا ہے تیسرا دلیل یہ ہے کہ ان تمام اندوہناک و آخیات کا اسلامی شاعر اور ازاداری کے خلاف سازش ہونے کا ایک اور ثبوت یہ ہے کہ سانے کے فوراں بعد یہ دیشتگرد فرقہ پرستوں کی مضمت کرنے کے بجائیں آشورہ اور دیگر مذہب جیلسو پر فابندی آیت کرنے کے بیانات ان کے آتے ہیں اخبارات میں اور ہم ان کو دیکھتے ہیں اور ساتھ ہی کوئٹہ کی ملت جعفریہ کے اندرونی اتحاد کو پارا پارا کر کے یہودی اضائم کے تکمیل کے لیے اسلام ازاداری القدس شریف علماء کرام اور اسلامی اخدار حتی کہ مظلوم شہدہ کے خلاف زہر افشانی کا ایک اور نافاق اندرونی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے یہ پرپاگنڈا ملت جعفریہ کے اندر وہ اناثر کر رہے ہیں جو بیرونی اشاروں پر حکم ملتے ہی اسلام ازاداری کے خلاف آواز بلند کر کے اسلام دشمن طاقتوں کی مفادات کے لیے سرگرمی عمل ہو جاتے ہیں الغرض یا خود کسانے کے بعد سے رونما ہونے والے تمام واقعات کی کڑی تمام واقعات کی کڑی ایک ہی نقطے پر جا کر آپس میں ملتی ہے اور وہ یہ ہے کہ امریکی اور سہیونی مفادات کا تحفظ اور ان کے غلامی صوبائی انتظامی اپنے خیانتی مجرمانہ پر پردہ ڈالنے کے لیے ہمارے خلاف مقدمات سازشی اور گفتاریوں کے حدکنڈے استعمال کر رہے ہیں میری حال یہ گفتاری بھی اس سلسلے کے کڑی تھی لیکن سلام پیش کرتا ہوں ملت کے ہر فرد کو جنہوں نے تمام دنیا سے اتجاج بلند کرتے ہوئے میری فوری رہائی کام طالبہ کیا جس کی وجہ سے حکومت اور انتظامیہ کو مجھے رہا کرنا پڑا ہم یہ سوال کرنے میں حق بچانب ہے کہ ارقص کے سالہ سال سے برامت ہونے والی ریلی کہ یہ مظلوم شہدہ دیشت کرتے یا وہ خونخار صحیحونی ایجنٹ جنہوں نے رمضان مبارک کے جمعہ مبارک کو ہمارے دو گناہ روزداروں کو خاک خون میں نہلایا کیا میزان چوک کا علاقہ اتنا بڑا تھا کہ انتظامیہ اس پرامن شرکات کے لیے اسے محفوظ نہیں کر سکتے تھے کوئی آدھا گھنٹے کے لیے ایک گھنٹے کے لیے اس کو محفوظ کرنا اور سیکورٹری کا فرام کرنا ان کے لیے زیادہ مشکل نہیں تھا آئین پاکستان کے تر شیرک کو مذہبی آزادی کا خاصل ہے لیکن کس قانون کے تر قبل ایول کی آزادی کی ریلی کو پابند اور فرق پرست صحیحونی ذر خرید خودکش حملہ اور روک و شیر میں خون ریزی کی آزادی حاصل ہے کہ خودکش دیشت گردو کی موجودگی کی اطلاع کی باوجود انتظامیہ کے غفلت مجرمانہ اور دیدہ دانستہ چشم پوشی کس بات کی دلیل ہے اس سے قبل ہمارے تقریباً تین سو پچاس بے گنا بچے نوجوان اور بڑے انتظامیہ کے مجرمانہ چشم پوشی اور غفلت کے سبب دیشت گردی کا انشانہ بن چکے ہیں کیا وہ بھی کسی ریلی بھی شریک تھے کیا قصور تھا ان کا نائل انتظامیہ بتائے کہ آج تک ہمارے ان شہدہ میں سے کتنوں کے دیشت گرد فرق پرست و جنری قرائے کے قاتلوں کو حکومت میں گرفتار کر کے سزا دلائی ہے بلکہ اس کے برعکس بعض گرفتار شدہ دیشت گردوں کو باری رقم کے عوض فرار ہونے میں مدد دے دی گئی ہے ایٹی ایف جن سے بات رہا یعنی فرار ہو گئے ہیں جس میں انتظامیہ کا ان کے ساتھ مل جانا اور سازش کرنا اور منصف بندی کرنا حتما ضروری تھی برادران اسلام اگر یہی حال رہا تو وہ دن دور نہیں جب یہ نائل حکومت و انتظامیہ بازاروں مسجدوں امام بارگاہوں اور عوامی مقامات پر دیشت گردی کا شکار ہونے والے کھیل اواحقین اور زخمیوں کو اس جرم میں گرفتار کر کے کہ وہ مسجد امام بارگاہ بازار اور دیگر عوامی مقامات پر کیوں جا کر دیشت گردوں کا نشانہ بنتے ہیں ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارا خون بہانہ ہمیں شہید اور زخمی کرنا اس کے فوراں پر ہمارے خلاف مقدمات کا اندراج اور گرفتاریوں میں شرمناک حد تک پورتی دکھانا کس کی امام پر ہے ہمیں معلوم ہیں کہ عالم استعمار کے ذر خرید گمشتے اندرون اور بینون خانہ ہمارے خلاف سرگرم عمل ہیں ازاداروں ازاداری اور دیگر مذہبی جلسوں پر پابندی کے مطالبات کی پچھے کیا مقاصد کار فرما ہے ہم ان سب سے باقبر ہے شہید شہدہ کے نام پر شیعہ ہزارہ ملت میں نفرت انگیزی نفاق پیلانے میں نفاق پیلانہ دین بیزاری اور ملی اتعاد کو پارا پارا کر کے شیعہ ازارہ قوم کی قومیت کے نام پر ملت کے دارے سے علق کر کے یکہ و تنہا کرنے کے سازشے ہو رہی ہے لیکن ہم کسی بھی قیمت پر اسلام و مذہب حقہ کی پیروی ازاداری حضرت سید شہدہ اور اپنے دیگر مذہبی اخدار اور شاعر سے دسبردار نہیں ہوں گے اور ان تمام سازشوں کا انشاءاللہ نہایت آگائی اور تدبر سے مقابلہ کرتے رہیں گے برادران ملت کوئٹہ کے آگاؤ باشعور مومنی ان تمام آزمائشوں سے سبر استقامت سے نبردازما ہے اور خون شہدات کے تقدس اور ملت کے اتحاد کی برقراری کے لئے تمام کوشش کی جائے گی ہم آپ سب سے متمیس ہیں کہ ہمارے سر پروت اور سربلند شہدہ کی درجات کی بلندی زخمیوں کے جلد و مکمل شفایابی اور ہمارے لئے سبر استقامت کی دعا کریں ہم تمام دنیا کے مسلمانوں کے اظہار ایک جیتی و ہمدردی کے پیغامبات کی جوابیں ان کے شکر گزار ہیں اور ان کے لئے دعا گو ہیں اور خصوص اس موقع پر قائد تحریک حریت حضب اللہ لبنان جناب آغا سید حسن نصر اللہ حفظ اللہ اور قدس شریف کے آزادی کے لئے برسر پیکار حقیقی اسلامی تحریک حماس کی ہمدردی و ایک جیتی کے پیغامبات کے لئے ملت غیور کوئٹا وارثین شہدہ اور مجروحین کی جانب سے شکریہ داب کرتے ہیں جنہوں نے اپنے پیغامبات کے ذریعے ہمارے حوصلے بلند فرمائے آخر میں گزارش کروں گا کہ محدود وسائل کے بنا پر تمام شہدہ و مجروحین کی فوری اور تویل مدتی ضروریات کی تکمیل شاید ہم سے نہ ہو سکے لہذا مومنین اپنے دینی وظائف کو بدنظر رکھتے ہوئے اس سلسلے میں دامے درمے سخنے ہماری دسترسی فرمائے اس مقصد کے لئے شہید فانڈیشن اور دیگر مقامی ادارے موجود ہے انشاءاللہ آپ رابطہ فرمائیں گے و السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتو